السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیشیا کی شوراہ حضرات نے رائیون کی شوراہ کے نام ایک خط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و مکرم اہل شوراہ پاکستان مولانا محمد احمد انساری صاحب مولانا محمد یوسف قریشی صاحب مولانا محمد حارن صاحب خواجہ زیاو الحق صاحب بھائی قدب الدین صاحب ڈاکٹر منظور صاحب بابر جاوید صاحب بھائی غلام مصطفی صاحب بھائی بخت منیر صاحب بھائی شاہد صاحب تیر عظم صاحب بھائی پراچہ صاحب ڈاکٹر نوشات صاحب بھائی سلطان اقبال صاحب ڈاکٹر روح اللہ صاحب بھائی حشمت صاحب بھائی ارشد صاحب بھائی اقبال صاحب بھائی رفیق صاحب مولانا احسن صاحب اللہ پاک نے حرومتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت کے سبب نبوت کی نسبت اور نیابت عطا فرمائی ہے سالوں سے بستی نظام الدین اولیاء کی منگلے والی مسجد کے مبارک مشورے اور ہدایات سے قربانیاں دی جا رہی ہیں اور رائیون مرکز پاکستان کے اقابلین کو یقیناً مقبولیت ہدایت اور عزت صرف بنگلے والی مسجد نظام الدین کی ماتحتی میں ہی ملی ہے بے شمار ممالک اور لوگوں نے حج عبدالوحف صاحب رحمت اللہ علیہ کی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے سیکھی ہوئی فکروں اور قربانیوں پر بنایا گیا ماحول سے فائدہ حاصل کیا ہے آج بھی ہماری کامیابی اسی ترتیب پر چلنے میں ہی ہے جس ترتیب پر چلنے سے رائیون مرکز پاکستان بنگلے والی مسجد نظام الدین میں دی گئی ہدایات کا بے مثالی مرکز بن گیا رائیون کے سابقہ قابلین بارہا نظام الدین کی ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت دلاتے رہتے تھے جس کی وجہ سے رائیون مرکز کا مقام اللہ کی نظر میں نیز لوگوں کی نظروں میں بڑھتا گیا اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہم امیدوار اور دعا گو ہیں کہ کل پاکستان کا رائیون مرکز واپس اسی ترتیب کی طرف لوٹ آئے گا جس کی پاکستان کے سابقہ قابلین جیسے حج عبدالوحاب صاحب مفتی زین العبدین صاحب مولانا سید احمد خان صاحب بھائی افضال صاحب رحمت اللہ علیہ اور پاکستان کے دیگر سیکڑو اقابلین نے تبلیغ کی یعنی نظام الدین کی بنگلے والی مسجد سے جھوڑے رہنے کی اور حضرت مولانا سعید صاحب کاندھلوی کی سرپرستی میں یہ ہماری بہت دکھ اندیز ناغباری رہی کہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھٹکے ہوئے افراد کی ایک جماعت نے سیکڑو ملکوں میں رائیون کا مبارک نام ناجائز طریقے سے استعمال کر کے اور نام بگاڑ کر اجازت کے بے شمار مراکز بھی کھولے ہیں اور اپنی منمانی کے بالکل نئے شورا والے افراد اور امیر بھائی متعین کیے ہیں جس کی وجہ سے ملکوں اور لوگوں کے درمیان ایک عظیم توڑ فتنہ اور فساد پھیل گیا ایک مثال انیس سو ترینو میں پوری دنیا کے اقابلین حضرات نے جن میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مفتی زین العابدین صاحب حاجی عبدالوحاب صاحب حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب میاں جی محراب صاحب حاجی عبدالمقید صاحب حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب حضرت جی مولانا سعاد صاحب حضرت جی مولانا انامل حسن صاحب نبور اللہ مرقدہو کی سرپرستی میں بمقام بنگلے والی مسجد نظام الدین نئی دہلی میں مکمل اتفاق کے ساتھ ملیشیا کا مرکز صرف اور صرف مزید سری پیتالنگ گولا لمپور کو منتخف فرمایا تھا آج کل رائیونڈ کا مرکز کا نام لے کر اور دعویٰ کر کے چند افراد نے بلکل بے شرمی سے ملیشیا میں ایک توڑ بھاگ کا نیا مرکز قائم کیا ہے اے ہمارے معزز پاکستان کے مرکز کے حضرات ہم بے شک جانتے ہیں کہ آپ میں سے اکثر کا اس حرکت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا نیز آپ میں سے اکثر اپنے ہی کچھ افراد کی ایسی حرکتوں سے کھلم کھلا خلاف بھی ہوں گے ہمیں آپس کی انفرادی طور پر بات چیز سے پتا ہے کہ آپ میں سے اکثر کو اس نقصان دہ گروپ سے کتنا دخ اور تکلیف پہنچا ہے آپ شورا کے حضرات کو اس نقصان کی اصلاح کرنے کا وقت ابھی ہے آپ فوری طور پر رائیونڈ سے اور بیرونڈ سے ایسی جماعتوں کو اور افراد کو بھیجنا بن کر دے جو رائیونڈ کا نام لے کر پوری دنیا میں حضرت مولا ساتھ صاحب دامت برکات ہوں سے اور نظام الدین مرکز سے لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر کے روک رہے ہیں اور ملیشیا آ کر الجن اور تفریق پیدا کر رہے ہیں ہم آپ سے آجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ان سایہ اور پردے پیچھے متوازی کام کر کے پوری دنیا میں فساد برپا کرنے والوں کے بابت میں جو کمیاں آ رہی ہیں ان کمیوں کا اعتراف کرے تاکہ آگے کا کام آپ جم کر کر سکے ہم آپ حضرات سے انتہائی عزت کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ ان قریب رائیونڈ مرکز اپنے اصل مقصد اور راستہ نظام الدین مرکز کی برکات اور ہدایات کے سرپرستی میں لوٹ آئے گا فقط والسلام شورا ملیشیا عبداللہ چیوم مہید دیت زین عبداللہ استاد عبدالحمید استاد احمد سعید مہید دیت